خداون زندہ آسمانی باپ آج کے دن میں خداون ہم شکر گزار ہیں اور خداون خاص طور پر آج کے دن میں اس بات کے لئے شکر گزار ہیں خداون کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو خداون آپ نے ہم پر رحم کیا اور خداون آپ نے ہماری گناہوں کو مٹانے کے لئے خداون اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ خداون ہماری گناہوں کے لئے پفارہ دے سکے دعا اور منت کرتے ہیں خداون کہ ہم جو گناہگار ہیں خداون آپ ہم پر رحم کرتے ہیں اور خداوند ہمیں اپنے میں خداوند بڑھاتے ہیں ہم اس بات کے لئے شکر کرتے ہیں آج کے دن کو خداوند آپ کے ہاتھ ہمیں دیتے ہیں اور دوار منت کرتے ہیں کہ خداوند آج کے دن آپ کا پاک روح ہمارا مددکار ہونے والا ہو تاکہ خداوند آج کا یہ دن خداوند ہم آپ کی حضوری میں گزار سکیں یسو کے نام سے مانتے ہیں لوکا اس کا اٹھارہ باپ اس کی تیرہ آیت آئے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر شاید آپ سمجھیں کہ میں اس لائف نہیں کہ خدا کے پاس آؤں کیونکہ میں گناہگار ہوں لیکن یاد رکھئے کہ زمین پر خدا کا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو گناہگار نہ ہو ایو یسایہ نبی اور پولوس رسول سب کو اقرار کرنا پڑا کہ میں گناہگار ہوں تو کیا آپ یہ اقرار کرنے سے شرمائیں گے خدا کا فضل ہی ایماندار کے گناہ کو مٹھا سکتا ہے ہم اپنی کوشش سے ہرگز نہیں کر سکتے خدا اپنے لوگوں سے اس وقت بھی محبت کرتا ہے جبکہ وہ ابھی گناہگار اور نجات سے دور ہیں آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ میرا گناہگار ہونا اس کی مجھ سے محبت کرنے میں رتاوت کا باعث ہے آئی گناہگار خدا یسایہ پر ایمان اللہ وہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اپنی گناہگار حالت میں اس کے پاس آئیں آپ ابھی کہیں تو نے گناہگاروں کے لئے اپنی جان دی میں گناہگار ہوں آئی خدا یسایہ مجھ پر اپنا خون چھلتے اگر آپ اپنی گناہ کا اقرار کریں تو آپ کو معافی مل جائے گی اگر آپ پورے دل سے کہیں کہ میں گناہگار ہوں مجھے دھو دے تو آپ ابھی پاک صاف کیے جائیں گے اگر خدا کا پاک روح آپ کو کہنے کے قابل بنائے کہ آئی خدا مجھ گناہگار پر رہن کر تو آپ اس بات کی تسلیح رکھیں کہ آپ کی گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں یہاں تک کہ اگر آج صبح کو اٹھتے وقت آپ کی گناہ تمام دنیا کے گناہوں کے برابر بھی ہوں گے تو آپ آج شام کو خدا کے عزیز بیٹے کی مارکت خدا کے مقبول فرزن بن کر سکون سے لیٹ سکیں گے وہ آپ پہلے گناہ کے چیترے پہنے ہوئے تھے مگر اب آپ راست بازی کی خلقت سے آراستہ دے جائیں گے یاد رکھئے کہ اب قبولیت کا وقت ہے دوسرا کرنٹیوں اس کا چھٹا باپ اس کی دعائی اور جو شخص بے دین کے راست باز تہرانے والے پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے رومیو چھار باپ اس کی پانچ آئے کاج خدا کا پاک روح آپ کو اس پر ایمان لانے کی توفیق بخشی جو بڑے سے بڑے گناہگار کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے خدا آج کے دن میں آپ کو برکت دی موسیقی